کیونکہ خدامد رحم الفاتھ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے جان کا فدیہ ان لوگوں کے لیے دیا ہے میرے سسو خدامد آپ کے بوجھ کو اپنے اوپر لے رہا ہے اپنا بوجھ اس کو دے ہیں اس کا جوا نرم اور ملان اور اس کا بوجھ ہلکا ہے ہالیلویہ آپ کا بوجھ خدامد اٹھا رہا ہے کیونکہ اس کا کلام فرماتا ہے اپنا بوجھ کے تھکے ماندھو سب میرے پاس آنے میں تمہیں آرام دوں کا رہ سنگ کرو دو ریزن بی ہی یا رہ دا یہ موت اہمین پیٹے کہ تو اس وقت کو نہیں چھونتا جس وقت موت نے تجھے کھیرا تھا چھاروں طلب تجھے دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے جب میں نے تجھے ان کے سامنے سے پچھا لیا ہے اور اب جب تیرے دشمن تیرے سامنے نہیں ہیں تو کیوں خوف ساتا ہے رب الفاج فرماتا ہے وہ تیرے دشمنوں کو تیرے سامنے سے مار بھگائے گا تب تو جانے گا کہ خدامن زندہ کتا ہے جس نے تجھے بھلایا ہے کہ اے میرے پیٹے تو غیر قوم سے ہے لیکن تو میری کلام کی منا دے کر خدامن تیری زندگی اور ضروریات سے بات بیت رکھتا ہے اور یہ جان لے کہ تو بادشاہ کی بادشاہت میں ہے تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہوگی اے میرے بیٹے مصفر میں تیری زندگی میں اے جلالی کام کرنے کو ہوں روکو کنزم کا رزم بورو زمبینی ارادا رو بورو بورا زم بورو پریس کار ہالیلویا اپنے ہاتھوں کو پلند کیجئے گا ہالیلویا بداتی پر کر آپ کو چھو رہی ہے ہالیلویا آپ بیماریاں جا رہی ہے آپ بیماری والے پتن کے حصوں پر آپ ملکہ دیجئے اور جہاں سب انام سے ان کے داغنہ انشد ہو ذری پریس اللہ روکو روکا کارا دمارا زمبینی اردو را بارا 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 زندہ زندہ رہا ہالیلویا یہاں ایک بیٹی موجود ہے جو اس وقت کرسمیس کے خوشیوں کے موقع پر انتہائی پریشان ہے اور کرسمیس سے پہلے وادے کی یہ دے گئے ہیں سارے کرز کو دینے کے لیے لیکن تیرے پاس روپیا پیسہ نہیں ہے اے میرے بیٹی دیکھ میں نے تیرے بھی اپنے آسمان کو کھول دیا ہے ہالیلویا اور تیرا سارا کرز جاتا رہے تھا تیری ساری کرز کی ڈالت تیری زندگی سے ختم ہو جائے کہ تُو میری مبارک بیٹی ہے تیری زندگی تُو نے نہیں بلکہ میں نے تُوشے چُنا ہے اور رب پر فارس فرماتا ہے خدا کی بھاب آپ کے زندگی میں ہر کاخر ہو رہی ہے اے میری بیٹی اپنی بھرکت کو رسیب کریں ییس ہالیلویا بھئی ادھر ادھر مت دیکھ کہ کیا یہ میرے لیے ہے اے میری بیٹی یہ تیرے لیے ہی خدا کا کلام ہے ہالیلویا تینکیو چیزو روکو روکو ذنکار آسم بہت روزیم